اسلام علیکم ویورز پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹون کراچی کے پینل سے میں ہوں احمد لطیف ویورز آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی انفرمیٹیو لے کے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پیرا گون گولفیو آپارٹمنٹ کے رلیٹیو تو اس کی مکمل انفرمیشن لیں گے آج ہم خالد جویے صاحب سے جو پی پی ایل کے سینئر میمبر ہیں جی خالد بھئی اسلام علیکم جی والیکم سلام کیا آلے سار ٹھیک ہے سار جی ہمیں گولفیو آپارٹمنٹ کی لوکیشن کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس کی لوکیشن کیا بن رہی ہے جی شکریہ لوکیشن کی اگر بات کرتے ہیں یہ گولفیو آپارٹمنٹ کے نام پہ جس طرح یہ اس کا نام رکھا گیا ہوا یہ یہاں سے آپ کو پرمانٹ جو ہے اس کا گولفیو کا پرمانٹ جو ہے وہ بیو نظر آئے گا اور لوکیشن بہت ہی زبردست ہے کسی بھی سوسائیٹی میں جو گولف ہوتا ہے وہ حمیت کا حامل ہوتا ہے یہاں یہ آپارٹمنٹ بنے جا رہے ہیں تو یہ بھی لوکیشن کے لحاظ سے اس میں کوئی شکوش بانی نہیں ہے لوکیشن بہت زبردست ہے دوسرا مارکوہ حسین یہ ہے اور اکثر کلائنٹ کی بھی کیوری یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیلڈر کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے بیلڈر کون ہے جی شکریہ بیلڈر کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہریہ کا نام جو ہے ان کے بغیر نام مکمل ہے پیرا گون ایسا بیلڈر ہے جنہوں نے سب سے جب سے یہ بہریہ ٹاؤن کراچی سٹارٹ کیا تھا اس وقت سے ہی انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ بہریہ کے انہوں نے کیا جس میں سب سے بڑا پیس جو ہے مارٹرپ ماسٹر پیس کہتے ہیں جو کہ گرین مسجد ہے جو پاکستان کی نمبر ون مسجد ہے جو پیرا گون نے بنائی ہے اگر دوسرا پروجیکٹ بات کرتے ہیں رفی کرکٹ سٹیڈیوم ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیوم بنی جا رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم ہے وہ بھی ویدن ٹو ایرز میں میرے خیال میں یہ رڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ پی ایس ایل کے جو آپ کو دیکھیں گے اور تیسرا جو علی ویلہ جو ملکجاز صاحب کے بیٹے ہیں ان کا جو گھر ہے جتنا بڑا گھر جو انہوں نے بنایا باقی بھی جتنے بھی جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں سارے کے سارے پیرا گون نے بنائی یہ کسی اطارف کے اطارف نہیں ہے بلکل یعنی کہ بہری اٹھون کراچی میں ان کی سکسٹی سے سیمیٹی پرسنٹ انہوں نے کنسٹرک کرتی ہے بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے اچھا ان کی سائز کی حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں ٹو بیڈی یا تھیری بیڈ کا سائز کیا بناتا ہے جی میں سائز کی طور پہلے تو میں تھوڑا سا لے آٹ بھی بتا دوں ٹھیک ہے کہ یہاں اے بی سی ڈی چار ٹاور ہیں ٹھیک ہے جس میں اے جو ہے وہ پورے کا پورا ٹاور جو ہے وہ تھیری بیڈ آپارٹمنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور جو بی ہے جس میں ہم کھڑے ہیں سیکنڈ فلور پر ہم کھڑے ہیں یہ ٹو بیڈ آپارٹمنٹ ہے یہ سارے جتنے بھی ٹاور ہیں یہ گراؤنڈ پلاس نائنٹین سٹوریز بیلڈن ہے بیلڈنگ ہے اور اس میں گراؤنڈ سے لے کے سیونٹین تک جو وہ آپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے دو اوپر والے آپارٹمنٹ جو ہے جو فلور ہیں اس میں پینٹ ہاؤز دی ہوں ایٹین اور نائنٹین نائنٹین اور نائنٹین ٹوری چار چارو ٹاوٹا اچھا اب ابھی سائز کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹو بیڈ کی بات کرتے ہیں وہ تقریباً اس کا گراؤس ایریا جو بنتا ہے وہ پراکسمیٹی چودہ سو پچاس سکور فوٹ کے سابقے ہیں کافی بڑا سائز دیا اور اس کے جو بیڈ روم ہے وہ کافی فل لے کھولے گئے اچھا اگر تھیری بیڈ کی بات کرتے ہیں وہ تقریباً دو ہزار ساٹھ سکور فوٹ کے سابقے ہیں اس میں تھیری کافی کھولا ایریا ہے سارے کا سابقے ہیں پینٹ ہاؤز کی بات کرتے ہیں وہ پچیس سے چھبیس سو سکور فوٹ کے اچھا پیمنٹ پلائن کے بارے میں ذرا بتا دیئے گا ہمارے کلائن کو کہ اس کا پیمنٹ پلائن کیا ہے جی یہاں پیمنٹ پلائن کی بات کرتے ہیں تو وہ تین سال کا بڑا ہی جو ہے نا انسٹالمنٹ ہے جو ایزی انسٹالمنٹ ہے پیمنٹ پلائن جو ہے نا تقریباً تین سال کا ہے تین سال میں آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور یہ تین سال کے اندر یہ آپ کو ڈلیور بھی ہو جائے گا یعنی کہ اپنے ٹائم سے پہل رہی اور اس کے ریٹ بھی بڑے مناسب ہے ابھی جو ہے نا ریٹ اس کے بڑے ہی مناسب ہیں تقریباً کوئی ساڑھے بارہ سو سکو فٹ کے حساب سے آپ کو چیزیں ٹھیک ہے تھینکیو سال آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا جی ویورز اگر آپ پیرگون گولف ویو کے اپارمنٹ کے حوالے سے مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا بحری اٹون کراچی کے لیٹیڈ آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو نیچے سکرین پر دیا گیا نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا پی پی آل ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھینک فر واجنگ اللہ حافظ